گوڈ مارنگ ایک بار دوبارہ سے سوگت ہے آپ کا اس شو ویجز کا نام ہے گندہ ہے مگر دھندہ ہے اور آج یہ جو لائی چل رہی ہے پیلسٹینینز اور اسرائیل کے بیچ میں اس میں اسرائیل کی چلاکیوں سے ہم لوگ کیا سکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں آج اس گندہ ہے مگر دھندہ ہے آج اسرائیل کے پاس قریب پچیس کنٹریز کا سپورٹ ہے دیکھیں کون کون ہے یو ایسے ہے یوکی ہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے برازل ہے جرمنی جیسے بڑے بڑے کنٹریز ہیں ابھی تو میں نے صرف پندرہ رکھے ہیں قریب پچیس کنٹریز کا نام ہے جس میں انڈیا نہیں ہے اسرائیل کیوں سب کا سپورٹ لے رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے یہ ٹیریٹریز اس کی نہیں ہے اس نے طاقت کے بلپر ملٹری کے بلپر اس کے پر قبضہ کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر جتنا بھی مائٹیر کیوں نہ ہو جاؤں کہ تب ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں اگر میں نے ان کنٹریز کا سپورٹ نہیں لیا تو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اگر یہ ساری کی ساری کٹھی ہو گئی نا تو میرا تو بینڈ بجا دیں گی انڈیا کے ساتھ میں اس سے ریلیشن خود اچھے بنائے ہیں اس نے اپنی ملٹری پار جو تھی اپنے ایکیپمنٹ جو تھے ہم لوگ کو سستے میں دیئے پورے ورلڈ میں جتنے لوگ اس کے پاس آئیں گے ملٹریز کے پاس اس کو سپورٹ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا کہ کل اگر لڑائی ہو گئی تو ورلڈ میں اس کے کان سے لڑائی ہوگی اور اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اس رائے اپنے سمبند ہر ایک کے ساتھیں بہتر بناتا جا رہا ہے بلکل اسی دھنگ سے ویپار میں رہتے ہوئے آپ کو بھی اپنے سمبند ہر ایک سے بنانے ہیں یہ کیا رکھے گا کوئی بھی ان لیگل کام آپ نے نہیں کرنا ریل ایسٹیٹ کے اندر ان لوگ کو زمین لینے ہوتی ہے اس کان سے یہ لوگ جن کے لیجن آفیسرز ہوتے ہیں یہ چیف مینیسرز کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ڈرائیور کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں ان کو ترہ ترکی چیزیں سپلائی کرتے ہیں دھنڈا ہے گنڈا ہے ایم پیز کے ساتھ میں ایم ایل ایس کے ساتھ میں ایس آفیسرز کے ساتھ میں یہ اپنی دوستی بنا کے رکھتے ہیں مولا آگے چلتے ہیں جو ریسٹوران والے ہوتے ہیں ہوتلز والے ہوتے ہیں پائیوٹر ہوتلز والے ہوتے ہیں یہ اپنی دوسری کے ساتھ میں رکھتے ہیں یہ ہیلتھ انسپیکٹر کے ساتھ میں یہ فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں ایم سیڈی والوں کے ساتھ میں ایم ایل ایس کے ساتھ میں لائسنس آتھارٹیز کے ساتھ میں ہر وہ جگہ جہاں اپنے کو کام پڑ سکتا ہے ان کے ساتھ میں نیٹ وکنگ کر کے رکھتے ہیں نہ آپ کو دوبارہ سی روائن کراؤں اور آپ نے کوئی illegal کام نہیں کرنا سمجھئے آپ بات کو آپ کی networking جو ہے وہ ضروری ہے آپ کا سمبن جو ہے جیسے اسرائیل نے 25 countries کے حات میں کیوں بنا کر رکھی ہوئی ہے ہم لوگ نہیں براتے ہیں ہماری country جا آس پاس کی countries کے حات میں ہر ایک کے ساتھ ہے ہمارے relation خراب ہے کیوں نہیں networking کرتے ہیں کسی وقت میں کوئی بھی کھام آ سکتا ہے ہمارے دیکھئے یہاں تک کی local shop کی برد جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے چونس اور ایمیل ایس کے ساتھ اپنے relation کو بہتر کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہے کہ کل کیا پتہ کونسا کسما ٹیڑا نکلا ہے کیا پتہ ان کی دکان کے آگے کوئی پٹری لگ جائے کیا آپ جانتے ہیں ایسی کتنی ویمن ہیں جن لوگوں نے ابتہ بزنس بنا رکھا ہے وہ ناکری جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اونرس کے اوپر ریپ کا الزام نگا کر کے اس کو کیوٹ میں لگ جاتے ہیں پھر ان سے لاکھ روپے ایک دی ہیں کیا پتہ ایسا کوئی کسما نکلا ہے کیا پتہ ایسا کوئی ایمپلائی نکلا ہے جو اس کو بلیک میں لکھ رہے کسی اور طریقے سے یا کسما کوئی ایسا نکلا ہے جو اس کا اپنے لڑائی کرے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے میری بات کو آنکھوں پٹی باندھ کر کے آپ نہیں فالو کرنا ہر چیز کا اپنے ایک ایسٹرکس ہے اور ایسٹرکس کیا مطلب ہوتا ہے ہر بات کو آنکھوں پٹی باندھ کے اپنے نہیں کرنا کوئی بزنس میں لگتا ہے کوئی چیز نہیں لگتا جیسے ایکزامبر کی طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بزنس میں کمیشن دو کمیشن لوگ لیکن وہی پر ڈاکٹر سے کمیشن دیں گے کمیشن لیں گے تو اگر پلیٹیشن کمیشن دینے لگ جائے تو وہ الیگل کام ہوگا ہے نا تو ہر بات کو آنکھوں پٹی باندھ کے اپنے نہیں اپلائے کرنا کوئی چیز کسی بزنس میں چلتی ہے کوئی چیز کسی بزنس میں نہیں چلتی صاف سی بات ہے پھر چیک ویڈیور لائیرز اپنے ہر بات اپنے لائیر سے پتا کر رہی ہے اپنے تین کوٹوں کو ہمیشہ آورڈ کر کے رکھنا ہے کون سا بلیک کوڑ یعنی کی لائیر وائٹ کوڑ یعنی کی ڈاکٹر اور خاکی کوڑ یعنی کی پولیس ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا اس ورکشاپ کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کا اوبجیکٹیو ہے سب سے پہلے کہ آپ سٹریٹ سمارٹ بنیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ میں کون گلت کر سکتا ہے لیکن وہی پر آپ نے کسی کو چیٹ نہیں کرنا نمبر تری آپ کو پتا ہونا چاہیے جتنے بھی پلیڈیشنز ہیں ان کی پورڈکس کیا ہوتی ہے اگر ان چلاکیوں کو آپ جانتے ہوگے آپ کسی بھی گلت پارٹیوں کا بھی ووٹ نہیں کروگے پھر اس کے بعد جو آپ کو بتایا تھا میرا اوبجیکٹیو ہے کہ آپ کو کوئی اور چیٹ نہ کر سکے جتنے بھی فیکسوں آپ کو بتا رہا ہوں ہندر پسند وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے جیسے میرا گروہ مجھے کہتا تھا اور کوئی چیز غلط بھی ہے کیا آپ رکھ پڑتا ہے جیسے ایک بات میری ویڈیو کے اندر میں نے تھومس الوائیڈی سنگھ کی بات کری اور نیچے آکی میڈیز کی میں نے فوٹوگراؤپ رکھا دی بھائی صاحب نیچے کمنٹ آئے ڈھیرو بھر بھر کے ہزاروں تک آتے گئے اور ابھی تک آتے اپنے کھپڑے کو اپنے ڈوم کو آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسے لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور آپ چاہتے ہیں کندہ ہے مگر دھندہ ہے اور اپیسوڈ بنے وہ بھی لکھیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ہم لوگ مل رہے ہیں میری نیکس ویڈو کندر بھائی شما کھر بیسی نیا گوڈ نائیٹ